اسلام علیکم کلاس امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اچھی طریقے سے آپ کی لرننگ چل رہی ہے تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں آپ یہ سکرین دیکھ سکتے ہیں یہ تو ایمازون کی ہے یہاں سے ہم جا کے کوئی بھی چیز کو پرچیز کرنا ہم تو یہاں سے ہم اس کا کیورڈ ٹائپ کرتے ہیں اور وہاں سے اس چیز کو پرچیز کر سکتے ہیں لیکن کہاں پر جا کے ساری ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں جہاں سے سیلر جا کے پروڈک کو اپلوڈ کرتے ہیں کہاں پر وہاں پر اس کی ڈسکرپشن وغیرہ کی جاتی ہے کہاں سے اس کی ایڈوٹیزمنٹ وغیرہ کی جاتی ہے تو اس چیز کو بھی دیکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ جب ہم نے کلائنٹس کے اکاؤنٹ کو ہینڈل کرنا ہے تو ہمیں اس چیز کی ناو ہونی چاہیے کہ کہاں سے کونسی اپشن سے ہم پرادک کو لسٹ کر سکتے ہیں کونسی اپشن کو یوز کرتے ہوئے ہم اس کو ایڈوٹائز کر سکتے ہیں اور باقی ساری اپشنز کو ہم کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں تو چلیں ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں ہم ایمازون کے اکاؤنٹ کو ڈریک پاکستان سے پاکستان کے آئی پی سے ایکسیس نہیں کر سکتے اس سے ہمیں آئی پی وائلیشن آ جاتی ہے اور ہمارا اکاؤنٹ سے سپینڈ ہو جاتا ہے اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں وی پی ایس کی ضرورت ہوتی ہے وی پی ایس کیا ہوتا ہے یہ جسٹ ایک مشین ہوتی ہے ویچول مشین ہوتی ہے جو کہ آپ کے آئی پی کو کنورٹ کر دیتی ہے جس کنٹری کے آئی پی میں آپ جس طرح آپ وی پی ایس کرتے ہیں اسی طرح لیکن وی پی ایس جو ہے وہ ذرا ایکوریٹ ہوتا ہے اس کے طرح ہم اپنی لوکیشن کو چینج کر لیتے ہیں جیسے اگر ہم یو ایس مارکیٹ کے اندر سل کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم یو ایس کا وی پی ایس بائی کر لیں گے اور اس کے طرح ہم اپنے ایمازون سیلر سینٹرل کو لوکن کریں گے اس کے اندر دو اپشنز ہوتی ہیں اگر تو آپ ایسا وی اے کام کر رہے ہیں اور آپ کا کلائنٹ آپ کو یوزر پرمیشن دے دیتا ہے کہ آپ کو ایک چائلڈ اکاؤنٹ کی ایکسیس دے دیتا ہے چائلڈ اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے بیسیکلی وہ بھی ایک اکاؤنٹ ہی ہوتا ہے سیلر سینٹرل کا ہی لیکن اس میں لیمیٹیڈ ایکسیس ہوتی ہے اس نے آپ کے جو کلائنٹ ہے اس نے آپ کو جو جو چیزوں کی ایکسیس دے نہیں ہے وہ آپ کو ایکسیس دے سکتا ہے اس کو آپ ڈریکٹلی پاکستانی آئی پی سے بالکل ایکسیس کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ڈریکٹلی ایمازون سیلر سینٹرل کو لوگن کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ کبھی بھی پاکستانی آئی پی سے نہ کریں وہ آپ ہمیشہ وی پی ایس کو یوز کرتے ہوئے کریں یہ دیکھیں جیسے یہ ریموٹ ڈیسٹرپ کی اپ ہے یہاں سے ہم میں نے آلریڈی لوگن کیا ہوا ہے یہاں سے ہم سیلر سینٹرل کے اندر آ جاتے ہیں یہ سیلر سینٹرل کا ڈیش بورٹ ہے جہاں پر ساری ایکٹیوٹیز ہو رہی ہوتی ہیں جہاں پر آپ کو سارا انفرمیشن مل رہی ہوتی ہے کہ آپ کے کتنے آرڈرز پلیس ہو گئی ہیں سارا کچھ آپ کی آئی ڈیلی کی سیلز کتنی ہیں منتلی سیل آپ کی کیا چاہ رہی ہے سارا کچھ یہاں سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے یہ سیلر سینٹرل کا ڈیش بورٹ ہے یہاں پر آپ کو سکرین تھوڑی سی سلو شو ہو رہی ہوگی کیونکہ جب ہم وی پی ایس آن کرتے ہیں وی پی ایس کے ثرو اپنے وہ سسٹم کو اکسیس کرتے ہیں تو تھوڑی سی سپیڈ اس کی سلو ہو جاتی ہے چلیں اب ہم یہاں سے تھوڑا سا اس کا دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا اپشنز ہوتی ہیں کن کن اپشنز کو ہم اویل کر سکتے ہیں تو یہ سب سے پہلے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا پروفیشنل مرچنٹ یہاں پر آپ کو آپ کا برینڈ نیم شو ہو رہا ہوگا جس بھی کلائنٹ کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں اس نے اگر اپنا برینڈ ریجسٹر کر آیا ہویا ہے تو یہاں پر اس کا برینڈ نیم شو ہو رہا ہوگا پروفیشنل مرچنٹ یہاں پر اگر میرا برینڈ ہے تو یہاں پر پروفیشر مرچنٹ شوہر ہے کسی اور کا بھی ایکس آئی زی کچھ بھی برینڈ نیم یہاں پر شوہر ہو سکتا ہے یہاں پر آپ کو کنٹری شوہر ہوگی کہ آپ کس کنٹری کے اندر سیلر سینٹرل آپ نے اوپن کیا امازون ڈاٹ کوم کا اوپن کیا ہے اگر تو آپ کا یو ایس کا سیلر سینٹرل ہوگا تو آپ کو یہاں پر یو ایس نظر آرہا یو ایس کا فلیگ نظر آرہا ہوگا اگر آپ کا یو کئی کا اکاؤنٹ ہوگا تو آپ کو یو کئی کا فلیگ نظر آرہا ہوگا جس بھی کنٹری سے آپ نے امازون کا اکاؤنٹ بنایا آپ کو یہاں پر اس کنٹری کے انفرمیشن شوہر ہوگی تو یہاں سے میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں یہاں سے آپ کو نظر آرہا ہے www.amazon.com ڈاٹ کوم کیا ہوتا ہے ڈاٹ کوم ہوتا ہے کہ ہم امریکہ کے اندر یو ایس کے اندر سیل کریں یو ایس کو اگر آپ نے ایمازون کی اکسیس کرنی ہے تو وہ آپ www.amazon.com سے اسی طرح آپ ایمازون یو ایس کے اندر رہتے ہوئے ساتھ ہی آپ کینیڈا کی مارکٹ میں اور میکسیکو کی مارکٹ کے اندر بھی اپنی پرادک کو سیل کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ یوکے سے اکاؤنٹ بناتے ہیں تو اس کے ساتھ جیسے اٹلی فرانس اس طرح کی جرمنی ان سب کنٹریز میں بھی آپ سیل کر سکتے ہیں یوکے کے اکاؤنٹ کے دور یہاں سے آپ اپنی لینگویج کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں جس بھی لینگویج میں آپ کرنا چاہ رہے ہیں ہم یوزیل انگلیش یوز کرتے ہیں تو یہاں پر ہماری انگلیش لینگویج ہوتی ہے یہ آپ کو سرچ کا آئیکن شہ رہا ہوگا یہاں سے ہم نے آپ نے کسی بھی آپشن کی طرف جانا چاہتے ہیں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں سے میں مجھے میں ڈریکٹ لی یہاں سے کسی ٹیپ سے نہ جاؤں ایڈورٹائزنگ کی طرف یا میں نے کوئی پروڈک ایڈ کرنی ہے تو میں جس رینڈم لی یہاں پر ایڈ سرچ میں کلک کروں گا یہاں پر میں ٹائپ کروں گا جیسے میں نے ایڈا پروڈک کرنی ہے تو یہاں سے ایڈا پروڈک کے اندر میں ڈریکٹ لی چلا جاؤں گا سرچ کر کے ٹھیک ہے نیچے یہاں پر آپ کو اگر کوئی اس سے ریلیٹڈ ہیلپ بھی چاہیے ہوگی تو یہاں پر نیچے تھوڑی ڈسکرپشن میں آپ کو وہاں سے ہیلپ بھی مل جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتی ہے یہ میسیجز کی اپشن ٹھیک ہے میسیجز کی اپشن سے آپ کیا کر سکتے ہیں آپ کو اگر کسی نے بائر نے آپ کو کوئی میسیج کیا ہے کوئی پروڈک سے ریلیٹڈ وہ آپ سے ڈسکرس کرنا چاہ رہا ہے یا کسی کا بھی کوئی آپ سے میسیج آیا تو وہ یہاں پر آپ کو میسیجز شو ہوں گے یہاں پر اس اکاؤنٹ کے اندر ابھی تک کوئی میسیج جو کہہ رہا نہیں آیا تو اس لئے یہاں پر ہمیں بلینک شو ہو رہا ہے برنامہ یہاں پر میسیج شو ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ہیلپ کا کولم آ گیا یہاں سے ہم سیٹنگز میں دیکھ سکتے ہیں اچھا اب یہاں سے اگر آپ نے کسی بھی آپ نے کسی ٹیپ کے اندر انٹر ہو گئے ہیں اور مزید اس کے اندر آپ ایکسپلور کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ چاہ رہے ہیں کہ میں ڈریکٹلی دیش بورڈ کے اوپر آ جوں تو آپ سمپلی یہ ایمازون سیلر سینٹرل کے اوپر کلک کریں گے تو آپ دیش بورڈ کے اوپر آ جیں گے ٹھیک ہو گیا یہاں سے ہم سیٹنگز میں جاتے ہیں اور سیٹنگز کو ایکسپلور کرتے ہیں اس کے اندر کیا کیا آج کا سیشن اس لئے بھی بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ کو ایک ایک چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے فیچرز کو ہم کہاں سے ایکسس کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے اس کو یوٹلائز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آگے بھی جب ہم ڈیفرنٹ چیزوں کو ایک ایک ٹاپک کو سیپریٹلی ڈیل کر رہے ہوں گے جیسے پروڈک ہنٹنگ کا لسٹنگ کرییشن کا تب بھی ہم ڈیٹیل میں ساتھ ساتھ اس چیز کو دیکھتے جائیں گے کہ کہاں سے ہم پروڈک کو لسٹ کریں گے کیا کیا اس کے اندر اپشنز ہم یوز کریں گے آج کا جس ایک ہمارا واغ تھرو کا سیشن ہے کہ میں آپ کو اس انٹر فیس سے تھوڑا آپ کو کروا دوں واقف کروا دوں کہ اس کے اندر کیا کیا اپشنز ہوتی ہیں اور کہاں کہاں سے ہم اس کو انیبل کرتے ہیں اور یہ ویڈیوز ایکچولی ریکارڈڈ بھی ہیں تو آپ کو بعد میں بھی جب آپ کلائنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں کوئی چیز آپ بھول گئے ہیں کہ آپ کو نہیں یاد آ رہا کہ اس چیز کو میں کہاں سے ایکسیس کروں تو آپ دوبارہ ویڈیو کو آن کر کے یہاں سے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ کونسی اپشن کہاں سے انیبل ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا یہاں پر ہمیں اپشن شو ہو رہی ہے اکاؤنٹ انفو کی ٹھیک ہے ہم اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ جو ہم نے اکاؤنٹ کریٹڈ کرتے ہوئے جو information پروائیڈ کی ہوئی ہے وہ ساری information یہاں پر ہمیں شو ہو جائے گی یہاں پر ہمارا payment information شو ہو جائے گی کہ ہم نے deposit method اس کے لئے جب اکاؤنٹ کریٹ کیا تھا اس کے لئے کون سا ہم نے deposit method use کیا تھا charge method کون سا ہم نے اس کے اندر provide کیا تھا ٹھیک ہے business address ہمارا کیا تھا legal entity تھا ٹھیک ہے سارا کچھ یہاں پر آپ کی information show ہونے لگ پڑتی ہے ٹھیک ہے shipping سے related یہاں پر آپ کی انفرمیشن شو ہوگی کہ آپ نے شپنگ کے لیے کون سا اڈریس دیا ہے ٹھیک ہے کہ کون سا اڈریس سے آپ ایمازون کے اکاؤنٹ میں شپ کر رہے ہیں وہ ساری انفرمیشن بھی یہاں پر ہے کیونکہ جب ریٹرن بغیرہ یا اس طرح کی کوئی شپنگ پلان ہم بنا رہے ہوتے ہیں تب یہ والی انفرمیشن ہمارے لیے ریکوائیڈ ہوتی ہے یہاں پر آپ ٹیک سے ریلیٹڈ انفرمیشن پروائیڈ کریں گے ٹیک ہے اب یہاں پر اپشن ہوتی ہے سیل اون ایمازون اس کے اندر ڈیفرنٹ طریقے سے آپ ایمازون کے اوپر سیل کر سکتے ہیں ٹیک ہے اب آپ ایک ہوتا ہے پروفیشنل پروفیشنل اکاؤنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ پورے طریقے سے ایمازون کے اکاؤنٹ کی اکسیس آپ کو مل جاتی ہے یعنی آپ ایڈورٹیزمنٹ بھی کر سکتے ہیں ٹیک ہے اس کے اوپر لسٹ بھی پروڈک کو کر سکتے ہیں یعنی سارے فیچرز کو ایمازون کے سیلر سنٹرل کے سارے فیچرز یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک بیسک اس کے فورٹی ڈالر آپ کو منتلی چارجز پی کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جب بیسک ایکسیس وغیرہ لے لیتے ہیں تو اس کے اندر آپ ایڈورٹائزنگ نہیں کر سکتے آپ جس ایک کسی بھی لسٹ کے ساتھ اٹیچ ہو کے اپنی پروڈک کو سیل کر سکتے ہیں آپ سیپریٹ لی اپنی لسٹ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو فلفلمنٹ بائی ایمازون کا شوہ رہا ہوگا کہ ریجسٹرڈ ہے سپونسرڈ پروڈک بھی ریجسٹرڈ ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ کو سارا شوہ رہا ہوگا لسٹنگ سٹیٹس آپ کو یہاں سے پتہ چاہ رہا ہوگا تو یہاں پر آپ کو شوہ رہا ہے کہ جی ایکٹیو لسٹنگ ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے یہاں پر اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ آپ کی انفرمیشنز چھوہ رہی ہوتی ہیں دوبارہ ہم یہاں پر جاتے ہیں سیٹنگ میں تو یہاں پر آپ کو گلوبل اکاؤنٹ جیسا کہ میں نے آپ کو یہاں سے دکھایا تھا میں دوبارہ دکھا سکوں آپ کو تو کہ تین اکاؤنٹس یہاں پر ساتھ اس کے اٹیچ ہوتے ہیں جب آپ یو اے سے سیل کر رہے ہیں تو آپ کے پاس اپشن ہوتی ہے کہ آپ ادھر ان تین مارکٹ پلیس کے اندر سیل کر سکتے ہیں ایک ایمازون ڈاٹ کوم کے اوپر ایمازون ڈاٹ کوم ڈاٹ ایم ایکس یعنی میکسیکو ڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈ کینیڈا سی اے ٹھیک ہے ان تین مارکٹس کے اندر بھی ہم یہاں سے سیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد چیئے نوٹیفکشن پریفرنسز آ جاتی ہیں اس میں سے کافی چیزیں آپ سے ریلیٹڈ نہیں بھی ہیں کیونکہ ہم ایزا وی اے کے پرسپیکٹیف سے دیکھ رہے ہیں تو کافی چیزیں ہمارے آہ یوز میں ہی نہیں آتی بالکل بھی ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمیں نوٹیفکیشن وغیرہ آ جاتی ہیں کوئی بھی ہم نے کسی کوئی پریٹان پینڈنگ آیا یا کوئی بھی اس سے ریلیٹڈ انفرمیشن ہے تو یہاں پر اس کی وہ انفرمیشن ہمیں شو ہو جاتی ہے ٹھیک ہے لسٹنگ کے نوٹیفکیشن آ جاتے ہیں کہ آپ کی لسٹنگ کب کریئیٹ ہوئی ہے وہ یہ نوٹیفکیشن والا سیکشن ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر لوگ ان سے ریلیٹڈ سیٹنگز آ جاتی ہیں ریٹرن سے ریلیٹڈ دیکھ لیتے ہیں سیٹنگز کو یہ ساری چیزیں یوزیلی آپ کی یوز نہیں ہوں گی ٹھیک ہے اچھا یہاں پر آپ کو میں بتاتا چلوں ای میل فور ڈیفورٹ اور اب یہاں پر ریٹرن سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں یہاں پر رولز یہاں پر شیئر کیے ہیں کہ آپ کی جب پروڈک کی ریٹرن آئے گی تو آپ نے اس کو کس طریقے سے ٹیکل کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر اس نے شو کیا ہوئے ڈیفورٹ آٹومیٹیڈ ریٹرن رولز ٹھیک ہے آئی وانٹ ٹو آؤثرائز ایچ ریکویسٹ یعنی اگر کوئی بھی یہاں پر جو آپشن سیلیکٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی ریٹرن آئے گی تو میں اس کو خود سے منیج کروں گا میں اس کو خود سے چیک کروں گا کہ یہ واقعی ریٹرن صحیح ہے یا اس نے بائر نے فالس کلیم کیا ہوئے ٹھیک ہے ایک آپشن یہ ہوتی ہے کہ ای وانٹ ایمازون کہتا ہے کہ میں آپ کے بحاف پہ ساری جو میری ٹرمز انڈ کنڈیشن ہیں جو میری پولیسیز ہیں میں اس کے اکورڈنگ آٹومیٹیکلی آپ کی ریٹرنز کو منیج کر دوں گا ٹھیک ہے آپ اس کو بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور تیسری آپشن کیا ہے ای وانٹ ایمازون تو آٹومیٹیکلی آتھرائیز آل ریکویس یعنی ساری ریکویس کو آٹومیٹیکلی آتھرائیز کر دیں ٹھیک ہے آپ جس آپشن کو آپ کرنا چاہیں سلیکٹ کرنا چاہیں آپ اپنی کلائنٹ کے اگری اس سے پوچھ کے کہ آپ کونسی آپشن کو آپ کے لیے فیزیبل ہے آپ اس کے اکورڈنگ آپ اس سے مشکرہ کر کے آپ اس میں سے کوئی بھی آپشن سلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یور ریٹیننگ میلنگ لیبل ٹھیک ہے ای وڈ لائک ایمازون تو پروائیڈ این انپیڈ میلنگ لیبل ٹھیک ہے ای ویل پروائیڈ اپری پیڈ میلنگ لیبل اس میں سے بھی آپ آپشن سلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ کون سا میلنگ لیبل اس کے لیے یوز کرتے ہیں ایمازون آپ کے لیے کرے یا آپ خود سے کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر یہ والی ساری انفرمیشنز آپ کو شوہ رہی ہوتی ہے یہاں پر آپ اپنے اکورڈنگ اس کو ایڈیٹ کر کے یہاں پر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آجاتی ہے جی شپنگ سیٹنگز یہاں پر آپ اپنا ایڈریس انٹر کر دیتے ہیں کہ کون سے آپ کہاں شپ کرنا چاہا رہے ہیں ٹھیک ہے کس ایڈریس پہ آپ شپ کر رہے ہیں یا پریویسلی آپ نے جو شپنگ ایڈریس کریئٹ کیا ہے وہاں پر ساری اس سے ریلیٹڈ شپنگ سے ریلیٹڈ ساری انفرمیشن یہاں پر شوہ رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ٹیک سیٹنگ اس کا آپ سے کوئی طرح تعلق نہیں ہے یوزر پرمیشن یہ سب سے امپورٹنٹ آپ کے لیے ہے کیونکہ جب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کلائنٹ سے کہتے ہیں اپنے کہ آپ مجھے چائلڈ اکاؤنٹ کی ایکسیس دے دیں جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ چائلڈ اکاؤنٹ بھی ایمازون کا اکاؤنٹ کا ہی حصہ ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اسے آپ آؤٹ آف زی کنٹری کہیں سے بھی ایکسیس کر سکتے ہیں کہ اگر آپ وی اے کو ایکسیس دینا چاہتے ہیں تو ایمازون علاو کرتا ہے کہ آپ اسے چائلڈ اکاؤنٹ کی ایکسیس دے دیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا انفرمیشن چاہیے اب اس کے اندر دو مارکٹس کے اندر سنیریو علیہ دا ہے اگر آپ یو ایس کی بات کی جائے تو اس کے اندر تو آپ ایزیلی چائلڈ اکاؤنٹ کی ایکسیس پروائیڈ کر سکتے ہیں میل کے اوپر آپ کو اپشن شو اور یہ لنک شو ہو رہا ہوگا وہاں سے آپ لوگ ان کریں گے اور اپنا اکاؤنٹ وہاں پر سائن اپ کر لیں گے اگر آپ یوکے کی مارکٹ کی بات کریں تو اس کے اندر اتنا سمپل نہیں ہے وہاں پر صرف نیم اور ایمیل اڈریس نہیں کرتا ہے وہاں پر وہ آپ سے پاسپورٹ کی بھی ڈیمانٹ کرتا ہے اگر ان کیس آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں آپ کا بنا ہوا تو پھر آپ کو اپنا آئی ڈی کارٹ اور ساتھ آئی ڈی کارٹ کے اوپر بھی بن جاتا ہے یا بعض اوقات آپ کو اپنا وہ ڈھومی سائل بھی پروائیڈ کرنا پڑتا ہے تو پھر آپ کو چائلڈ اکاؤنٹ کی ایکسیس مل جاتی ہے یہ یوکے کے لیے سنیاریو ہے یو ایس میں تو ایزی لی آپ کو ایکسیس مل جاتی ہے آپ نے جس اپنا نیم اینٹر کیا اور ایک ایمیل اڈریس اینٹر کی تو آپ یہاں سے اپنا ایک چائلڈ اکاؤنٹ کی ایکسیس لے سکتے ہیں چائلڈ اکاؤنٹ کے اندر آپ کو ان ساری چیزوں کی بھی ایکسیس مل سکتی ہے اور اگر کلائنٹ شاہ رہا ہے کہ میں کچھ ٹیبز جو ہیں وہ اپنے انڈر رکھوں جیسا کہ پرائیسنگ وغیرہ یا آرڈر منیجمنٹ وغیرہ وہ میں اپنے انڈر رکھوں وہ آپ کو نہیں کچھ اپنی کوئی سکیورٹی ریزن کی ویسے انفرمیشن نہیں شو کرنا چاہ رہا تو وہ ان چیزوں کی پرمیشن آپ کو نہیں پروائیڈ کرتا ہے باقی سیلڈ اینٹر کی ایکسیس آپ کے پاس ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا چلے اب ہم نیکسٹ ایپس کو ایکسپلور کرتے ہیں کہ اس کے اندر ہمیں کیا کیا اپشنز ملتی ہیں یہاں سے ہم نے شپنگ سیٹنگ دیکھ لیا ٹیک سیٹنگ دیکھ لیا یوزر پرمیشن یہاں پر یوزر پرمیشن کی ہسٹری آپ کو شو ہو رہی ہوگی کہ پاسٹ میں کن کن لوگوں کو اس کی ایکسیس ملی ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ ان کو کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کی انفرمیشن اور پالیسز شو ہو رہی ہوتی ہیں کہ ایمازون کی کیا کیا پالیسیز ہیں ٹھیک ہے یہاں پر فلفلمنٹ بائی ایمازون شو ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کون سے طریقے سے سیل کر رہے ہیں آپ ایف بی ایم کے طریقے سے کر رہے ہیں تو یہاں پر اگر آپ ایف بی ای کرنا چاہ رہے ہیں فلفلمنٹ بائی ایمازون کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے کچھ آپ سے وہ انفرمیشن لیتا ہے تو آپ انفرمیشن یہاں سے سے پروائیڈ کر دیں گے یہاں پر بیسیکلی ایز ایف بی ای کے پرسپیکٹیف سے آپ کو ان چیزوں میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن پھر بھی میں آپ کو اسی وجہ سے کہ تاکہ آپ کو ایک ایک چیز کی ناو ہو کل کو اگر آپ اپنی پروڈک لانچ کرنے کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو اس چیز کی انفرمیشن ہو کہ کہاں سے کس چیز کو اکسیس کیا جاتا ہے ایز ایف بھی ہے آپ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی اتنی ڈیٹیل میں جن چیزوں کی زیادہ ضرورت پڑے گی وہ یہ ہے کہ ایک تو یوزر پرمیشن والا ٹیب ہے پھر یہ سرچ میں بتایا ہے کہ آپ نے کوئی ڈریکٹلی کسی چیز کو سرچ کرنا چاہ رہے ہیں تو ان چیزوں کو آپ کر سکتے ہیں اب ہم پھر مین پہ جائیں گے یہاں سے یہاں پر آپ کو وہی والی چیز اب دیکھیں یہاں پر کچھ چیزیں ہیں یہ جیسے مارکٹ پلیسز ہیں یہاں پر کہ آپ کن کن مارکٹ پلیسز کے اندر پر سیل کر سکتے ہیں وہ آپ کو ڈیفرنٹ جگہ پہ آپ کو یہ اپشن شو ہوگی یہاں پر بھی شو ہو رہی ہے پھر ہم سیٹنگز میں جاتے ہیں تو سیل گلوبلی میں بھی ہمیں یہ والی اپشن شو ہو رہی ہوتے ہیں ملٹیپل جگہوں پر آپ کے اپشنز اتنا فیزیبل ہے اتنی انہوں نے احسانی کی ہوئی ہے کہ ہمیں جگہ جگہ پر یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں تو اگر ہم کسی بھی جگہ سے اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں یہاں سے ابھی آپ کو مارکٹ پلیسز شو ہو رہی ہیں کہ کس مارکٹ پلیسز کے اندر آپ بیچ رہے ہیں یہاں پر آپ کو آرڈرز شو ہو رہے ہیں کہ آپ کے اوپن آرڈرز کتنے ہیں یعنی کسی کی پیمنٹ پینڈنگ بغیرہ بھی رہتی ہے تو وہ یہاں پر آپ کو وہ شو ہو رہی ہوگی کہ ابھی اس کی پیمنٹ پینڈنگ میں ہے یہاں پر آپ کو ٹوڈے کی سیلز شو ہو رہی ہوگی بائر نے اگر کوئی میسیجز کیے ہوئے ہیں تو آپ یہاں سے اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں بائر کے میسیجز کو یہاں پر آپ کو بائی بوکس ونز کی پرسنٹیج شو ہو رہی ہے کہ آپ کتنے بائی بوکس کو شیئر وہ پرسنٹیج آپ کی ون کریں یہ چیزیں ہم آگے جب ان کے ٹاپکس آئیں گے تب ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے اچھا جی یہاں سے اب ہم چلیں یہاں سے اس کو ایکسپلور کرنا شروع کرتے ہیں اب یہاں پر کیٹالوگ میں جب ہم آتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے ہمیں ایک کالنٹ شو ہو رہا ہے ایڈا پروڈکٹ کا ایڈ پروڈکٹ اب جب ہم نے ایمازون کے اوپر کوئی بھی اپنی پروڈکٹ کو لسٹ کرنا ہے تو ہم یہ کیٹالوگ میں جائیں گے اور ایڈ پروڈکٹ سے جا کے آپ اپنی پروڈکٹ کو لسٹ کریں گے یہاں سے جا کے ہم پروڈکٹ کو لسٹ کرتے ہیں اب جب ہمارا لسٹنگ کریشن والا سیشن آئے گا تب ہم اس فیچر کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ کس کس طریقے سے ہم اپنی پروڈکٹ کو لسٹ کر سکتے ہیں یہاں سے بھی جا کے آپ سرچ میں بھی جا کے آپ اس کو اکسس کر سکتے ہیں اگر آپ کو کبھی نہیں مل رہا کہ کہاں سے ایڈ پروڈکٹ کریں آپ جلدی میں تھوڑا آپ کو نہیں یاد رہتا تو آپ سرچ میں جا کے بھی ایڈ پروڈکٹ ٹائپ کریں گے تو آپ کو یہ والے پیچی اکسس مل جائے گی یہاں سے ہم پروڈکٹ کو ایڈ کرتے ہیں یہاں پر کمپلیٹ یور ڈرافٹ اگر بعض اوقات آپ نے ایسا کیا ہے کہ اگر آپ پروڈکٹ اپنی ایڈ کر رہے ہیں پروڈکٹ کی لسٹ کمپلیٹ کر رہے ہیں اس کے اندر آپ نے ٹائٹل ایڈ کر دیا ڈسکرپشن ایڈ کر دی ایمیجز ایڈ کر دی کچھ کیورڈز رہ گئے جو کہ آپ نے ایڈ نہیں کیا اور آپ سسٹم بند کر کے آپ کو کہیں جانا پڑ گیا تو وہ آپ کا ایک ڈرافٹ سیو ہو کے کمپلیٹ یور ڈرافٹ میں آ جائے گا تو یہاں سے آپ اس کو دوبارہ اکسس کر کے اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو ویو سیلنگ اپلیکیشنز شو ہو رہی ہیں کہ کن کن اپلیکیشنز کے تھوڑ بھی آپ سیل کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے لیے ریلیونٹ نہیں ہے اب انونٹری والے کالنم میں آ جاتے ہیں یہ چیز آپ کے لیے بڑی ایمپورٹنٹ ہے ایز ایو یہ ٹھیک ہے کیٹالوگ بھی آپ کے لیے ایمپورٹنٹ ہے کہ یہاں سے آپ ایڈ اپ روڈکٹ کر سکتے ہیں یہ آپ کا ان چیزوں سے تعلق رہے گا اپنے ڈیفرنٹ کلائنٹ کے لیے کام کرنا ہے تو وہاں پر آپ کو ہر کلائنٹ کے لیے پروڈکٹس کو تو ایڈ کرنا پڑے گا تو یہ چیزیں آپ کے بار بار یوز میں آئیں گی انونٹری میں چلے جاتے ہیں تو یہاں پر ہمیں پہلا ٹیپ شو ہو رہا ہے مینج انونٹری کا اب مینج انونٹری میں جب ہم آتے ہیں تو ہمیں یہاں پر اپنی لسٹنگز نظر آنا شروع ہجاتی ہیں کہ اس اکاؤنٹ کے اندر کون کون سی لسٹنگ اگزسٹ کر رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری یہاں پر آپ کو انفرمیشن شو ہوتی رہتی ہے ساتھ آپ کو شو ہوتا ہے کہ آپ کی انونٹری کتنی پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ کو بھی انونٹری آرڈر کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے یا آپ کے پاس انف انونٹری پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں اب یہ دیکھیں جیسے ایک یہ لسٹ ہے ایکٹیف کا مطلب یہ ہے کہ یہ ولی لسٹ سیل ہو رہی ہے ایمازون کے اوپر یہ ایکٹیف ہے ایمازون کے اوپر ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو اس کا ایسکی ایو نظر آجے گا اب اس کا ایسکی ایو کا کیا مطلب ہوتا ہے سٹینڈر کیپنگ یونٹ ٹھیک ہے اس کا ایسکی ایو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آپ کوئی بھی پروڈک اپنی لسٹ کا نام رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے جس سے آپ کو بعد میں اس لسٹ کو ریکال کرنے میں آسانی ہو یا جیسے کسی بھی چیز کا ہم اپنا ایک نام رکھ دیتے ہیں کہ بعد میں اگر ایمازون ہم سے پوچھے تو ہم اسے بتا سکیں کہ یار اس لسٹ کے لیے یہ سپیسیفک ایک نیم میں نے رکھا ہوا تھا اسی ہم ایسکیو کہتے ہیں یہ ہماری لسٹنگ آئی ڈی کہلاتی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا پروڈک نیم ہے جو کہ ہم نے اپنا ٹائٹل لسٹ کے اندر انٹر کیا تھا وہ یہ ہمیں پروڈک نیم شو ہو رہا ہے یہاں پر ہمیں وہ شو ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کی لسٹ کو کپ کریئٹ کیا اس کی ڈیٹ ہمیں شو ہو رہی ہوتی ہے یہ اویلیبل والے کولم میں ہمیں اپنی انونٹری شو ہو رہی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ابھی کتنی انونٹری پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ ریزرف والا کولم کے ریزرف میں ہمارے پاس کتنی انونٹری پڑی ہے یہاں پر زیرو شو ہو رہا ہے یہاں پر ہمیں ایمازون کی فیز پتہ چاہ رہی ہوتی ہے کہ ایسٹی میٹڈ فی پر یونٹ سول جو یہاں پر ہمیں ایمازون کی فیز پتہ چاہ رہی ہے کہ ایمازون پر سیل کرنے کی کتنی فیز ہے ایمازون ہم سے کتنے پیسے چارج کر رہے ہیں یہاں پر ہماری پرائز شو ہو رہی ہے یہ لویس پرائز یہاں آپ کا سیلز رینک شو ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کا سیلز رینک کتنا ہے پھر یہاں پر آپ کا یو پی سی کوڈ شو ہو رہا ہوتا ہے اب یو پی سی کوڈ کیا ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں یونیک یونیورسل پرادک کوڈ آپ کوئی بھی شیمپو لینے چلے جائیں یا کوئی بھی کسی بھی چیز کو لینے جائیں تو وہ جو ایک بار کوڈ کو سکین کرتے ہیں کاؤنٹر کے اوپر وہ ایک یونیک کوڈ پرادک کوڈ ہوتا ہے جس سے اس پرادک کی ایڈینٹیفکیشن ہوتی ہے اسی طرح جب ہم اپنی پرادک کو لسٹ کرنے جاتے ہیں تو ایمازون بھی ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ ہمیں ایک یونیورسل پرادک کو یعنی یو پی سی کوڈ پروائیڈ کریں تاکہ ہم آپ کی پرادک کو ایڈینٹیفائی کر سکیں جب اس کا آرڈر آئے تو ہم سٹور سے اس کو ایڈینٹیفائی کر کے اس کو فلفل کر سکیں یہاں سے یہ اس کا یو پی سی کوڈ ہوتا ہے یہ ہم آگے ڈسکس کریں گے جب لسٹ کر رہے ہوں گے کہ یو پی سی کوڈ ہم کہاں سے بائے کرتے ہیں اب یہ ایڈٹ والا سیکشن آگیا کہ اگر آپ اپنی لسٹ میں کچھ ایڈٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ وہ کہاں سے کر سکتے ہیں یہاں سے اگر آپ ایمیجز کو منیج کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ کو یہ والی ایمیجز آپ چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں سے ایمیجز کو چینج کر سکتے ہیں اگر آپ اسی لسٹ کو ایک اور لسٹ میں کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں کوپی کرنا چاہ رہے ہیں ایک اور لسٹ اسی طرح کی کر رہے ہیں تو یہاں پر آپ کوپی لسٹ کر سکتے ہیں اگر کوئی کنڈیشنز ریٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے کر سکتے ہیں اب چونکہ یہ ولی لسٹ جو ہے وہ ایف بی ہے یعنی ایمازون اس کو فلفل کر رہا ہے تو اگر آپ کسی بھی ٹائم پہ اسے چاہیں گے کہ آپ اسے ایف بی ایم مارڈل پہ شفٹ کر دیں کہ یعنی آپ اس پروڈک کو شپ کریں خود سے تو آپ یہاں سے چینج ٹو فلفلمنٹ بائی مرچنٹ پر کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں سینڈ یا ریپلینش انونٹری اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے جب انونٹری دوبارہ بھیجنی ہے تو آپ اس ٹیپ کے تھرو اپنا انونٹری پلان کریئٹ کر سکتے ہیں یہاں پر میچ لو پرائس کی آپشن آ رہی ہوتی ہے کہ اگر آپ کی جس کیٹگری میں آپ کر رہے ہیں آپ کی پروڈک ہے وہاں پر جو سب سے لو پرائس ہے اگر آپ اس کو میچ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ میچ لو پرائس کر دیں تو اٹومیٹکلی آپ کی پرائس اس کے اکورڈنگ ہو جائے گی اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کی انونٹری جو ہے وہ چلی گئی آپ کی پروڈک کی سیل اتنی اچھی نہیں ہو رہی ہے امازون کے اوپر آپ انونٹری کو ریکال کرنا چاہتے ہیں واپس مگوانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے ایک ریموول آرڈر کریئٹ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ کو آتا ہے جو آپ نے کرنا ہے پھر پرینٹ آئٹم لیبل جب آپ نے اپنی پروڈک کو شپ کرنا ہوتا ہے امازون کے ویرہ اس میں تو آپ نے اپنی ہر پروڈک کے اوپر ایک بار کوڈ لگانا ہوتا ہے جیسے کہ یو پی سی کوڈ ہے نا وہ بار کوڈ آپ نے پرینٹڈ فارم میں اپنی پروڈک کے اوپر پیسٹ کرنا ہوتا ہے تو یہاں سے ہم کلک کر کے ایک پورا ایک پی ڈی ایف فائل میں سارے بار کوڈز کا ایک پیج نکال لیتے ہیں کہ جتنی پروڈک اگر فور ایک جیمپل میں نے ٹو ہنڈرڈ کی انونٹری بھیجنی ہے تو وہ ٹو ہنڈرڈ آئٹم لیبلز کے کوڈ جو ہیں وہ یہاں سے جنریٹ ہو کے میرے پاس آ جائیں گے اور وہ میں اپنے سپلائر کو دے دوں گا کہ آپ یہ ان کو میری پروڈک کے اوپر پیسٹ کر دیں یہاں سے اگر آپ نے اپنی لسٹنگ کو انیکٹیف کرنا چاہ رہے ہیں یا کلوز کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے لسٹ کو کلوز کر سکتے ہیں یہاں سے آپ اپنی اگر آپ پروڈک لسٹنگ کو ڈیلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں پرمننٹلی تو یہاں سے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ اور یہ نیچے ایڈورٹائز کی اوپشن ہے اگر آپ ایڈورٹائز کرنا چاہ رہے ہیں پی پی سی کیمپینز لگانا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں سے بھی ڈریکٹ لی آپ اپنی اس پروڈک کے لیے پی پی سی کیمپینز لگا سکتے ہیں یہاں پر بھی ہمیں ایڈورٹائزنگ کا ٹیپ شو ہو رہا ہے اور یہاں سے بھی ہمیں ملٹیپل جگہوں پر یہ والی آپشنز ہمیں نظر آتی رہیں گی ایک دوسرے کو کرتے ہوئے تو یہاں سے ہم وہلا اس کو کر سکتے ہیں اچھا جی یہاں سے ہمیں شو ہو رہا ہے ان ایکٹیو لسٹنگ 14 ہے آل انونٹری کو یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ہم اپنا شپنگ کو شپنگ کیوں چیک کر سکتے ہیں کہ ہم نے اگر کوئی شپنگ پلان کریئٹ کیا ہوا یا کوئی انونٹری بھیجی ہوئی ہے امازون کے ویرہ اس میں تو اس کا سٹیٹس کیا ہے کہاں تک وہ انونٹری پہنچ گیا یہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ کو اس کا سٹیٹس پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی انونٹری کہاں پر پہنچ گیا ریسیو ہوئی ہے نہیں ہوئی یہاں سے آپ کو سارا کچھ پتہ چل جاتا ہے یہاں سے پھر ہم مین پہ آتے ہیں انونٹری والا ٹیب ہم نے دیکھ لیا یہاں پر ہمارے سے ریلیٹری صرف مینیج انونٹری ہے امپرووڈ لسٹنگ کوالٹی جو ہے وہ آپ اپنی لسٹنگ میں ایڈٹ میں جا کے بھی کر سکتے ہیں انونٹری پلاننگ بھی ہم نے دیکھ لیا وہ وہی ہمیں مینیج انونٹری والے ٹیب میں آپشن شوہ رہی ہوتی ہے ایک ہی آپشن ہمیں ملٹیپل جگہوں پہ شوہ رہی ہوتی ہے اب یہ دیکھیں یہاں پر بھی ایڈا پروڈکٹ ہے آپ یہاں سے بھی پروڈکٹ کو کر سکتے ہیں ایڈ پروڈکٹس ویا اپلوڈ آپ کسی فائل سے بھی پروڈکٹ کو اپلوڈ کر سکتے ہیں سیل گلوبلی جو ہم نے اوپر دیکھا تھا کہ ہم ڈیفرنٹ مارکٹس کے اندر بھی سیل کر سکتے ہیں یو ایس کے اندر رہتے ہوئے مینیج ایف پی ای شپنٹ اپلوڈ ایمیج اپلوڈ اینڈ مینیج ویڈیو یہ ساری اپشنز ہمیں مینیج انویٹری والے ٹیپ کے اندر بھی اویلیبل ہیں اب یہ پرائسنگ کا ٹیپ آگیا ہمیں یہاں سے یہاں سے ہمیں اپنی پرائسنگ کا پتہ چلتا ہے کہ ہماری پرائسنگ کیا چل رہی ہے ہم اگر پرائسنگ کو مینیج کرنا چاہتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے بیسیکلی ہوتا ہے جو کہ ہول سیل میں ایف بی اے کر رہے ہوتے ہیں جو ایف بی اے ہول سیل کر رہے ہوتے ہیں ان کو بار بار اپنی پرائس کو چینج کرنا پڑتا ہے اگر آپ کا کمپیٹیٹر جو ہے ہول سیل کے اندر ہم ایک ہی لسٹ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں تو پانچ سے دس سیلر ایک ہی لسٹ کے اوپر اٹیچ ہوتے ہیں تو جب باقی سیلر اپنی پرائس کو کم کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بھی بائی بوکس ون کرنے کے لیے اپنی پرائیس کو کم کرتے ہیں تو یہاں سے ہم اس کی آپشن کو انیبل کر سکتے ہیں جب ہم ہول سیل میں کرتے ہیں یہاں پر ہمارا مین کنسرن ایف بی اے پی ایل کے ویٹیول اسسٹنٹ کی سرویسز ہے ایف بی اے پی ایل پر ہمارا زیادہ فوکس رہے گا ٹھیک ہے یہ آجاتا ہے جی آرڈر والا ٹیب یہاں سے ہم مینیج آرڈر میں جائیں گے کہ ہمیں دن میں کتنے آرڈرز آئے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے ہم اس کو چیک کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں یہاں پر تیرہ گھنٹے پہلے ایک آرڈر آیا اس کا آرڈر سٹیٹس پینڈنگ ہے یعنی ابھی اس کی جو ہے ابھی یہ آرڈر فلفل نہیں ہوا نہ ابھی اس کا کوئی شپنگ پلینٹ یا ابھی وہ شپنڈ نہیں اس کی ہوئی ٹھیک ہے نہ ابھی اس کی کوئی پیمنٹ ہوگی رہا کمپلیٹ ہویا تو یہ ابھی پینڈنگ میں سٹیٹس ہو رہا ہے جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو اب میں یہ فلفل گرین کلر میں شو ہونے لگ پڑے گا ٹھیک ہے یہاں سے ہم اپنے آرڈرز کو چیک کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد ایک اور آپشن یہاں پر ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کا کلائنٹ کہتا ہے یہ آرڈر آئی ڈی نمبر ہوتا ہے آرڈر ڈی ٹیل ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر جب بھی ہمیں کوئی کسٹرمر آرڈر پلیس کرتا ہے تو یہ ہمیں ایک آرڈر آئی ڈی نمبر مل جاتا ہے اس فارم میں ٹھیک ہے اب ہمیں ہمارا کلائنٹ کہتا ہے جس کے ساتھ ہم کام کرے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فلان ایک آرڈر ہے اس کا مجھے ذرا سٹیٹس تو بتا کر کے بتاؤ کہ یہ آرڈر پینڈنگ ہے یا اس کا کیا سٹیٹس ہے یہ کسٹرمر کو شپ ہو گیا ہے کوئی ریٹرن وغیرہ تو نہیں اس کا ہمیں سٹیٹس بتاؤ اس ٹیمپل ورڈز میں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم اس آرڈر کو اینٹر کر دیتے ہیں اب یہاں پر ڈیفالٹ میں کچھ آرڈر اینٹر ہوئے ہیں ہم انہی کو دیکھ لیتے ہیں یہ میں نے آرڈر آئی ڈی اینٹر کی یہاں سے میں سرچ پہ کلیک کروں گا تو یہاں سے ہمیں آرڈر کا سٹیٹس شو ہو جائے گا کہ دیکھیں اس کی اس ڈیٹ کو یہ شپ ہو ہے ٹھیک ہے یہ اس کی پرچیس ڈیٹ تھی فلفلمنٹ بائی ایمازون ہوا ہے ٹھیک ہے سیلز چینل ایمازون ڈاٹ کوم تھا ہمارا اس کے بعد جی اس کا سٹیٹس کیا ہے سٹیٹس اس کا جی پیمنٹ اس کی کمپلیٹ ہو گیا ہے یہ لسٹنگ آئی ڈی ہے یہ آرڈر آئیٹم ہے یہ اتنے میں پرچیس ہوئی ہے ساری ڈیٹیل اس آرڈر کی آ جائے گی اور ہم یہ آرڈر کی ڈیٹیل ساری اپنے کلائنٹ کو بتا دیں گے ٹھیک ہو گیا یہاں سے آپ آرڈر کی ریپورٹس چیک کر سکتے ہیں کہ پچھلے مند میں ہمیں کتنے آرڈر آئے ہیں یا اس مند کیا ہمارا آرڈر کا سٹیٹس چاہ رہا ہے ٹھیک ہے یہاں سے مینیج ریٹرن آ جائیں گی وہ جو ہم نے ادھر سیٹنگز کے کولم میں بھی دیکھا تھا کہ مینیج ریٹرن کس طریقے سے یہاں پر بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں کسی آرڈر کو جو ریٹرن وغیرہ آیا ہے ٹھیک ہے کوئی ریٹرن وغیرہ آئی ہے تو آپ اس کے دیکھیں اس کیس میں ابھی تک کوئی ریٹرن نہیں آئی تو اس وجہ سے یہاں پر کوئی بھی ہمیں وہ ریٹرن والا نہیں شو ہو رہا اچھا جی یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے جی یہاں سے ہم اپنی ایڈورٹائزنگ کیمپین کیونکہ آپ نے کسی بھی چیز کو اگر بیچنا ہے تو جب تک آپ اس کی ایڈورٹائزنگ نہیں کریں گے تب تک آپ اس پروڈک کو بیچ نہیں سکیں گے تو ہمارے لیے اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایڈورٹائزنگ ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں اپنی پروڈک کو کس طرح ایڈورٹائزمنٹ کر سکتے ہیں اپنی پروڈک کی تو وہ یہاں سے جا کے ہم پی پی سی کیمپینز رن کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ کی ساری پی پی سی کیمپینز کا ڈیٹا شو ہو رہا ہوتا ہے جو جو آپ نے پی پی سی کیمپینز لگائیں یا پاسٹ میں یا بھی جو بھی یہ ساری پی پی سی کیمپینز یہاں پر آپ کو شو ہو رہی ہوتی ہیں اس ٹیپ کے اندر آگے جب ہمارا ایڈورٹائزنگ والا سیکشن آئے گا تو ہم اس چیز کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ کس طریقے سے ہم اپنی ایڈورٹائزنگ کیمپین لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ڈیٹ رینج آپ کو ہو رہی ہوتی ہے آپ یہاں سے ڈیٹ رینج سلیکٹ کر سکتے ہیں لائف ٹائم یا کوئی بھی آپ اگر دن کا چیک کرنا چاہتے ہیں کہ ایک دن میں میری پی پی سی کیمپینز نے کس طرح کا ریزرلٹ پرڈیوز کیا آپ وہ چیک کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو سارے سٹیٹس نظر آ جاتے ہیں کہ اتنے کی سپینڈ ہوئی ہے نائن فورٹی سیون کی اور ون تھاؤزنڈ کی سیل ہوئی ہے اتنا آپ کا ایک آس رہا ہے یہ امپریشنز آپ کو آئے ہیں سارا آپ کو یہاں پر فیکٹن فگرز یہاں پر آئیں گے یہ چیز ہم ڈیٹیل میں ایڈورٹائزنگ والے سیکشن میں دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم اس چیز کو چیک کر سکتے ہیں ان ریپورٹس کو کس طرح ان ریپورٹس کا انیلیسس کر سکتے ہیں تو یہ انشاءاللہ ہم ایڈورٹائزنگ والے سیکشن میں اس چیز کو دیکھیں گے ٹھیک ہو گیا چیلنج اب یہاں سے ہم نے باہر آنا ہے تو یہاں پر ہم سیلیٹ سینٹرل کا شور ہو ہو گا ہم یہاں پر کلک کریں گے تو ہم یہاں سے اس ٹیپ سے باہر آ جائیں گے ایڈورٹائزنگ بھی ہم نے دیکھ لیا اب اس کے بعد یہ آپ کو شور ہو رہا ہوگا اے پلس کونٹن میں نہیں جائے پاسٹ میں اسے ای بی سی کونٹن بھی کہتے تھے یعنی انہاسٹ بیوٹی کونٹن ٹھیک ہے تو یہ صرف برینڈز کو لاؤ ہوتا ہے جو کہ برینڈز ریجسٹر ہوتے ہیں وہ اس اپشن کو انیبل اس اپشن کو دیکھ سکتے ہیں ایڈورٹائزنگ والے سیکشن میں ہم نے دیکھ لیا ارلی ریویور پروگرام کیا ہوتا ہے جب آپ اپنی پروڈک کو نیولی لانچ کرتے ہیں آپ کی پروڈک نیولی لانچ ہوئی ہے تو ایمازون آپ کو ایک اپشن دیتا ہے کہ آپ میرے ارلی ریویور پروگرام میں انرول کر لیں اس سے ہمیں کیا بینفیٹ ہوتا ہے ایمازون جو ہے ہمیں جب اپنی پروڈک کو سیل کرنے کے لیے ہمیں ایک اچھی سی اس کی سوشل پرفائل ہونی چاہیے یعنی لوگ اس پروڈک کے بارے میں کیا ریمارک سکتے ہیں کیا اس کے ریوی ریویور پروگرام میں انرول کریں تو پہلے پندرہ ریویو جو ہے وہ میں اپنے جیسی مجھے کوئی آرڈر آئے گا تو میں آٹومیٹیکلی کسٹمر کو ایک میل بھیجوں گا کہ آپ اس پروڈک کے بارے میں آپ کے کیا خیال آپ کرنڈی اس کے اوپر آکے ریویو دیں تو پہلے پندرہ ریویو آپ کو ایمازون پروائیڈ کر دیتا ہے اور اس کے وہ آپ سے چارجز لیتا ہے ٹھیک ہے سکسٹی ڈالر وہ آپ سے لیتا ہے اس کے لیے تو اس سے آپ کو ریویوز کے لیے وہ آپ کو پروائیڈ کر دیتا ہے فسیلیٹی پروائیڈ کر دیتا ہے کہ آپ میرے سے ہی ریویوز لے لیں پہلے پندرہ ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں ڈھیلز آ جاتی ہیں کوپنز آ جاتے ہیں کوپنز کیا ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا میں آپ کو ایک جمپل دکھا دیتا ہوں یہی سے یہاں پر آپ کو ٹوانٹی پرسنٹ آف نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کوپنز کہتے ہیں یعنی آپ اگر اس کو پرچیس کرنے جائیں گے تو آپ یہاں پر ایک کوڈ پروائیڈ کریں گے تو آپ کو ٹوانٹی پرسنٹ اس پرادک پہ آف مل جائے گا تو یہ کہاں سے ہم کریئیٹ کرتے ہیں یہ یہاں پر ہم ایڈورٹائزنگ میں جاتے ہیں اور کوپنز میں جا کے ہم اس کو اس آپشن کو اویل کر دیتے ہیں اور یہ کریئیٹ آ نیو کوپنز سے ہم اس کو کریئیٹ کر لیتے ہیں یہاں سے ہم کوپنز کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی جب ہمارا ایڈورٹائزنگ والا سیکشن آئے گا یا جب ہم لاؤنچنگ اور رینکنگ کو ڈسکس کرے ہوں گے تب انشاءاللہ ہ ہم اس ٹیپ کو بھی ایکسپلور کریں گے پھر آجاتا ہے پرموشنز پرموشنز میں یہ ہے کہ ہم اپنی پرادک کو ایمازون ہمیں ایک اپشن پروائیڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی پرادک کو جو ہے سوشل میڈیا پہ بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اپنی پرادک پہ پرسنٹیج آف بھی دے سکتے ہیں کہ آپ اس پرادک کو اگر بائے کرتے ہیں پرموشن سے تو آپ کو اتنے پرسنٹ آف ملے گا جو کہ آپ نے اس خود سیٹ کیا ہوتا ہے یا اگر آپ بائی ون گیٹ ون کی ڈیل پروائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ وہ بھی یہاں سے کریئیٹ کر سکتے ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا یوٹیوب کے اوپے کہ کچھ انفلونسرز ہوتے ہیں وہ کچھ پرادک کو پرموٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ یہ پرادک یہ پرادک میں نے مجھے بڑی اچھی لگی ہے میں یہ پرادک خود یوز کروں اگر آپ اس چیز کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہ والا میرا پرامو کوڈ یوز کریں تو آپ کو اتنے پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا تو وہ والی جو کیمپین ہم بناتے ہیں یا اس کے لیے جو ہم لنک پروائیڈ کرتے ہیں ان سوشل میڈیا انفلونسرز کو وہ لنک ہم یہاں سے کریئیٹ کرتے ہیں اور وہ کوڈ بھی ہم یہاں سے کریئیٹ کر کے انہیں پروائیڈ کرتے ہیں جس کی بیس پہ اگر کوئی اس پرامو کوڈ کو ریڈیم کرتا ہے تو اسے ڈسکاؤنٹ ملتا ہے اس کوڈ کے بین آپ ہے وہ پرموشنز وغیرہ ہم یہاں سے اپنی کریئیٹ کرتے ہیں چھیک ہو گیا یہاں پر ہمارا سٹور نظر آ رہا ہوتا ہے یہاں پر ہمارے جی گروت کی شوہ رہی ہوتی ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ کی گروت کتنی ہے کیا ہے یہاں سے آپ کو ریپورٹ ساری نظر آ رہی ہوتی ہیں ایڈورٹائزنگ ریپورٹس کے ہیں آپ کی کسٹم ریپورٹس کے ہیں آپ کی ٹیکس ریلیٹڈ بزنس ریپورٹس کے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پر شوہ رہی ہوتی ہیں ہماری جو زیادہ concern میں رہتی ہے وہ ہماری advertising reports رہتی ہیں اور order details وغیرہ رہتی ہیں یہاں پر آپ کو performance show ہو رہی ہوتی ہے آپ کے account کی health کیسی ہے اگر ہمارے account کی health اچھی نہیں ہوگی تو پھر ہم زیادہ اس کے اوپر Amazon کے اوپر sell نہیں کر سکتے تو یہاں پر ہمیں Amazon کے account کی health show ہو رہی ہوتی ہے کہ ہمارے Amazon کے account کی health good ہے یعنی اس پر کوئی violation نہیں ہے اگر یہاں پر آپ کو کوئی violation آئی ہوں جیسے آپ نے کوئی IP کی violation کی ہے یا کوئی آپ نے کسی نے اس کی product patent product کی آپ نے بھی اس product کو list کر دیا یا کوئی category Amazon کے اوپر restricted تھی product کی آپ نے اس category کی اندر product کو list کر دیا تو یہاں پر آپ کو اس کے حساب سے IP violations آجیں گی یہاں پر یہاں پر وان ہو جائے گا جتنی violation وغیرہ جیسے suspected intellectual property violation listing policy violation آپ نے listing کی کسی product کو policy کو violate کیا تو یہاں پر وہ علی آجے گی تو یہاں سے آپ نے اپنے account کی health کو بھی monitor کرنا ہے کیونکہ اگر آپ کو دو تین دفعہ آپ کے کوئی violation آگی تو آپ کا account permanently block ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو اس چیز کا آپ نے بہت دیان رکھنا ہے جب آپ client کے لیے کام کر رہے ہیں تو آپ نے اس چیز کو بہت ووٹ سے دیکھنا ہے کہ آپ کے account کی health اچھی رہے ٹھیک ہے پھر یہاں سے آپ کا feedback آ جاتا ہے کہ آپ کے customer جو buyers ہیں وہ آپ کے بارے میں کیا feedback رکھتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر a to z grantee claims آ جاتے ہیں کہ اگر آپ اپنی product سے related کوئی claim دینا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو ذرا سا بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ وہ product واپس کر دیں آپ کو اس کا پورا refund ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر بولی ہے یہ salary university ہے salary university آپ کو ایک چھوٹا سا course offer کرتی ہے اسی کے اندر ہی free course ہے جب آپ کو account کی access ملے تو آپ اس کا ضرور دیکھئے گا اس سے آپ کو وہ ایک چھوٹا سا جس طرح میں آپ کو ایک پورا tour قرار ہوں salary central کا walkthrough session ہے ہمارا اسی طرح وہ بھی آپ کو اس کے بارے میں بتا دیتا ہے کہ آپ کہاں سے کونسی option کو use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے دیکھ لیا تو یہاں سے آگیں apps and services جو کہ apps اس کے ساتھ support کرتی ہیں salary central کے ساتھ یہ وہ ali apps ہیں اس پہ ہمارے لئے یہ چیز ضروری نہیں ہے نہ یہ ہمارے کسی کام آتی ہے تو guys یہ تھا ہمارا salary central کا overview امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سارا اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا اور اگر نہیں بھی سمجھ آیا تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ میرے سے کسی بھی time contact کر کے جو بھی آپ کی queries ہیں آپ وہ discuss کر سکتے ہیں بہت شکریہ آپ لوگوں کو موسیقی موسیقی آپ وقت